بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں عادل انور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عامش نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی بتا دیجئے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھئے جو لفظ ہے عامش یہ حمزہ کے ساتھ تو کسی مسترد کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں مل پایا ہے باقی یہ لفظ ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے عامش عائن کے ساتھ میں اور عائن کے ساتھ جو عامش لفظ ہوتا ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں بلا قصد لاتھی سے مارنے والا بغیر کسی ارادے کے لاتھی سے کسی کو مارنے والا اس کے ایک معنی یہ بنتے ہیں اور عامش کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں کمزور آنکھو والا یعنی جس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہو جس کی نگاہ کمزور ہو اور اس کے آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہو اس کو بھی عامش کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اور تیسرے معنی عربی زبان کے اعتبار سے عامش کہاتے ہیں بیماری ختم ہو کر صحت مند بدن والا ہونا یعنی جو پہلے بیمار ہو اور بیماری ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بدن کا صحت مند ہونا اس کو بھی عامش کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تو یہ معنی بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہے نام رکھنے کے لئے اعتبار سے تو عامش کے جتنے بھی معنی ہے تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام یا جو نیک بزرگ گزرے ہیں نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے اس طرح کے نام رکھنے سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن کے معنی زیادہ اچھے نہ ہوں کیونکہ مانا کا بھی بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے ہم ہمیں ہم کو اچھے مانا والا نام رکھنا چاہیے فقد واللہ عالم